کراچے سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سیول ایوییشن ایتھارٹی نیمی سے ہی خاتون ملازم کو توہی نے رسالت کے مقدمے پھنسانے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دینے والے ملازم کو نوکری سے نکال دیا نیوز ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق یہ شخص اپنے ایک واقف کار کی گاڑی بغیر بہیکل پاس کے اندر لے جانا چاہتا تھا جب گیوٹی پر موجود خاتون سیکیورٹی آفیسر نے یہ گیر کالونی حرکت کی اجازت دینے سے انکار کیا تو اس ملازم نے خاتون کو جو کہ مسیحی تھی توہی نے رسالت کے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکیاں دینی شروع کر دی خاتون سیکیورٹی آفیسر نے اپنے موبائل فون کا کیمرہ کھوکیا طور پر اون کیا اور اس تمام منظر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی جو کہ وائرل ہوگی اس ویڈیو میں آدمی خاتون سیکیورٹی آفیسر کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو پاگل ہوں کارٹ کے پھینک دوں گا وہ خاتون کو یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ وہ اسے توہی نے رسالت کا کیس لگا کر جیل میں ڈلوا دے گا یہ ملازمہ اس کے ساتھ آئے دیگر لوگ بھی خاتون کے ساتھ تلت کلامی کرتے ہیں تاہم وہ انہیں اس گیر قانونی حرکت کی قطعی اجازت نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ تم کر لو جو کرنا ہے میں وغیر ریکورٹ کے اس گاڑی کو نہیں جانے دوں گی سیول ایوییشن ایتھارٹی کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ خاتون کو دھمکیاں دینے والے ملازم کو ابتدائی انکوائری کے بعد نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور جامعہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں پاکستان پپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آسیف علی زرداری نے بھی اس واقعہ کا نوٹس لیا اور اس شخص کے خلاف فوری کاربائی کا حکم دیا ہے